اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سددت علیہ المشرفیتو ترقہو فانصاع لا حلبن ولا بغدادا مشرفیہ یہ منصوب ہے تلوار مشارف اليمن مشرفی تلواریں مشرفی تلواروں نے اس کے اوپر سدہ یا سدو مانے ہوتا ہے بند کرنا باب نصر انصرو سے مشرفی یمن میں بننے والی تلواروں کو کہا جاتا ہے مشرفیہ اور ترق مانے راستے جمع ہے یہ ترق واحد طریق ہے ان سہاں مانے ہوتا ہے بھاگنا اور حلب یہ شام اور بغداد عراق کے شہر کا نام تو سددت علیہ المشرفیتو ترقہو کہ اس پر مشرفی تلواروں نے اس پر اس کے تمام راستوں کو بند کر دیا کدر سے بھی وہ بھاگ نہیں سکتا تھا تو اس پر مشرفی تلواروں نے اس کے تمام راستوں کو بند کر دیا فانساہ تو وہ بھاگا نہ تو حلب کو بھاگا ولا بغداد بلکہ کدر اور جنگلوں کی کنارے میں بھاگ گیا تو وہ نہ بھاگا نہ تو حلب کو اور نہ بغداد کو یہ پہلے والا جو شیر دا اس کا مفہوم یہ ہے کہ تیری تلوار کے خوف سے اس کی کچھ سوجا ہی نہیں اور اس نے بھاگنا چاہ لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کس طرح بھاگے طلبہ اطلبہ مانگنا طلب کرنا امارت معنی امارت سرداری سرداری اور سغور سغرن کی جماعہ سرحد اور نشہ انشو معنی نشو نمہ پانا بڑھنا کرخایا اور کلواز یہ دونوں علاقوں کے نام ہیں طلبہ امارتہ فی سغوری و نشو اس نے سرحدوں کی سرداری اور امارت کو طلب کیا اس نے سرحدوں کی امارت اور سرداری کو طلب کیا حالانکہ اس کی نشو نمہ کرخایا اور کلواز کے درمیان ہوئی تھی کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ شاعر کہتا ہے تیرا دشمن جو ہے وہ سرداری کا مطالبہ کرتا ہے حالانکہ وہ اپنے اصل کے اعتبار سے بڑا کم اصل ہیں اس کا بچپن تو ایسے کرخایا اور کلواز کے جنگلوں میں گزر آئے تو اب اس نے سرحدوں کی امارت اور سرداری کو طلب کیا حالانکہ اس کی نشو نمہ کرخایا اور کلواز کے درمیان ہوئی ہے فَقَانَّهُ ذَنَّ الْأَسِنَّةَ حُلْوَةً اَوْ ذَنَّهَ الْبَرْنِيَّ وَالْآزَازَ ذَنَّهُ ذُنُّ مَعْنِ نَصَرِ انسلُّ سے گمان کرنا اور اسننہ یہ جمع ہے سنان کی نیزے اور حلوہ تو میٹھی چیز حلوہ سمجھ لیجی اس کو اور برنی یہ برنی اور آزار یہ خجور کی دونوں قسمیں ہیں جو اس وقت عراق میں بڑی کسرت سے پیدا ہوتی تھی تو اب اس نے یہ امدہ ہوتی تھی تو گویا کہ اس نے نیزوں کو اس نے نیزوں کو حلوہ سمجھ لیا اَوْ ذَنَّهَ الْبَرْنِي وَالْآزَازَ خَجُورِ سمجھ لیا گویا کہ وہ ایسا ہے یا تو اس نے نیزوں کو حلوہ میٹھی کوئی چیز سمجھا یا اس نے نیزوں کو برنی اور آزار خجورے سمجھ لیا مفہوم یہ ہے اس کا کہ تیرے دشمن تیرے دشمن کی جو پرورش ہے وہ جنگل میں ہوئی تھی اس لیے وہاں کی خجورے کھانے کا عادی تھا اور نیزوں کو بھی خجور سمجھ بیٹھا تھا اور جب اپنے اسے نیزے سے پالا پڑا تو معلوم ہوا کہ نیزے کیا ہوتے ہیں تو اس نے نیزوں کو کیا میٹھی چیز سمجھ لیا تھا یا اس نے ان نیزوں کو برنی اور آزار خجور سمجھ لیا لم یلقا قبلکا من اذا اختلف القنا جعلت تعانا من التعانی ملاذا لم یلقا لقی علقا من ملاقات کرنا ملنا تجھ سے پہلے وہ کسی ایسے شخص سے نہیں ملا تجھ سے پہلے کسی وہ ایسے شخص سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی اور یہ ہے تیان مانے ہوتا ہے نیزہ بازی تعانا یتانو مانے نیزہ بارنا اور ملاز مانے ہوتا ہے پناہ گا تو اب تجھ سے پہلے وہ کسی ایسے شخص سے نہیں ملا جو نیزوں کو روکنے والا ہو ملاز کا معنی ہے ایسے اصل پناہ گا ہے یعنی لفظی ترجمہ کے اعتبار سے ہم دیکھیں گے وہ تجھ سے پہلے کسی ایسے شخص سے نہیں ملا جو نیزوں کو روکنے والا ہو نیزوں کو نیزوں سے ٹکراتے وقت وہ تجھ سے پہلے کسی ایسے شخص سے نہیں ملا جو نیزوں کو نیزوں سے ٹکراتے وقت یعنی نیزہ بازی کے وقت نیزہ بازی وقت نیزوں کو نیزوں سے ٹکرانے سے روکنے والا ہو اختلاف القناہ نیزوں کو بدل دے تبدیل کر دے پھیر دے تو جو نیزوں کو روک دے نیزہ بازی کے وقت نیزوں کے ٹکرانے کو نیزہ بازی کے وقت نیزوں سے ٹکرانے سے روکنے والا ہو لفظی ملاس کا معنی پھر بھی یہاں نہیں ہوتا دا صحیح طور پر لیکن یوں اس طور پر کر سکتے ہیں کہ تجھ سے پہلے وہ کسی ایسے کسی کی پناہ گانہ حاصل نہ ہوئی اسے جو نیزوں کی نیزہ بازی کے وقت نیزوں کو روکنے والا ہو من لا توافق الحیات وطیبوها حتی یوافق عزموه الانفازا من لا توافق وہ شخص جس کو زندگی وطیب اور اس کی راحت زندگی تو وافق یوافق مانے قبول کرنا اور تیب مانے خوشوار یعنی راحت و آرام عزم مانے ارادہ اور انفاز مانے ہوتا ہے نافذ کرنا من لا توافقو جس کو زندگی اور راحت زندگی موافق نہ آتی ہو من لا توافقو ایسا شخص ہے جس کو زندگی اور راحت زندگی موافق نہ آتے ہو حتی یوافق عزموه الانفاز یہاں تک کہ اس کا عزم و ارادہ اس کو نافذ نہ کر دے یہاں تک کہ اس کا عزم و ارادہ موافق نہ ہو جائے نفاظ کے یہاں تک کہ اس کا عظم و ارادہ اس کو نافذ کرنے کے موافق نہ ہو جائے تو جس کو زندگی اور راحت زندگی موافق نہ آئے یہاں تک کہ اس کا عظم و ارادہ اس کو نافذ نہ کر دے حتیٰ کی بنیاد پر یہ منصوب ہے یوافقہ باب مفالت سے یہاں تک کہ اس کو عظم و ارادہ اس کو نافذ کرنے والا نہ ہو متعبیدن او ودہ یوافیدو آدھی ہونا اور کسی چیز کا عادی ہونا لب سبا نے پہننا درون یہ جمع ہے درون کی زرہ وہ زروں کا لباس پہننے کا عادی ہے زرہ کا لباس پہننے کا عادی ہے یعنی بادشاہ جو ہے یہ مساور جو ہے وہ زروں کا لباس پہننے کا عادی ہے اب یہ گویا کہ پورے بارہ مہینے یہ اسی طرح زرہ پہنتا ہے اب گرمی بھی ہوتی ہے سردی بھی ہوتی ہے بردن معنی سردی اور خزن معنی ہوتا ہے موٹا کپڑا گرم کپڑا اور حواجر یہ جمع ہے حاجر کی بمانا گرمیوں کے دن شدید گرمی میں لازم معنی ہوتا ہے باریک کپڑا یعنی باریک ریشم وہ زرہ پہننے کا عادی ہے اور وہ سردی میں بھی یخالوہا حادمی کا مرجع زرہ تو وہ زرہ پہننے کا عادی ہے اور زرہ کو سردیوں میں گرم کپڑا اور گرمیوں میں اسے باریک ریشم خیال کرتا ہے سردیوں میں اس زرہ کو گرم کپڑا اور گرمیوں میں اسے باریک ریشم خیال کرتا ہے مراد کیا ہے مراد یہ ہے اس کی کہ تو جنگ و جو اور زرہ پہننے کا ایسا عادی ہے کہ گرمی اور سردی بلکل عام لباس ہے تو زرہ پہننے کا عادی ہے اور ان زرہوں کو سردی میں گرم لباس اور گرمیوں میں باریک رشم خیال کرتا ہے اعجب بی اخذی کہو و اعجب منکما اللہ تکونا لمثلہ اخازا بی اخذی کا لی ابن یزداد ابن یزداد کو اور ابن یزداد اس کی قوت اور اس کے دشمنوں کو پکڑنے میں تو آجب بی اخذی تیرہ اس کو پکڑنا قابل پسندیدہ ہے تاجب خیز ہے آجب یہ آجب یہ فعل اسم فعل ہے وہ ہے افعال تاجب میں سے ہے افعال کے ودن پر آجب بھی کے ساتھ آتا ہے آجب بی اخذی کہو یعنی تیرہ اس کو پکڑنا تاجب خیز ہے کیا ہی تاجب خیز ہیں یعنی ابن یزداد کو و آجب منکما اور تمہارے لیے اس سے تاجب خیز یہ بات یہ ہے یہ مبالکہ کا سکھا ہے تمہارے لیے اس سے تاجب خیز بات یہ ہے کہ تُو اس جیسے آدمیوں کو نہ ہی پکڑے کیا مطلب ہے مطلب یہ بات بھی عجیب اور پسندیدہ ہے کہ تُو نے اس کے لشکر جرار کے موجودی میں اسے افعال کے یزداد کو گرفتار کر لیا لیکن اس طرح بے وقت آدمی ہے کہ اس اگر نہ بھی پکڑے تو کوئی چیز نہیں ہے تو اب یہاں پر ایک لفظ ہے عجیب اخاز مبالکہ کا سکھا ہے آخذن سے تو اب ہو جائے گا آجب بیقزی بیقزی کہو و آجب منکما تیرا اس کو پکڑنا قابل تعجب ہے و آجب منکما اور تمہارے لیے تمہارے اندر یا تم میں یہ چیز اور پسندیدہ ہے تمہارے لیے یہ اور پسندیدہ بات ہے اس بات سے کہ اللہ تکونا لے مش لیا خازہ کہ تو اس جیسے آدمی کو نہ پکڑنے والا ہو تیرا اس کو پکڑنا قابل تعجب ہے اور تمہارے لیے اس سے زیادہ پسندیدہ یہ بات ہے کہ تو اس جیسے آدمی کو یا ابھی ابن یزداد اور اس کے لشکر کو نہ پکڑنے والا ہو یہ ایک ہو گیا قصیدہ سنگہ 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 موسیقی